موسیقی لیسن نمبر فور میتھرڈ نمبر ون دیئر فرنڈز جیس طرح ہم نے ہوم روک میں سب سے پہلے فور لیٹرز کور کیے دونوں ہینڈز کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایک لیٹر اور ایڈ کر کے تو فائی فائی لیٹرز کر لیے اسی طرح پچھلے لیکسر میں ہم نے اوپر والی روکے بھی چار لیٹر ٹائپ کیے تھے لیکن اب کی بار ہم پانچ پانچ ٹائپ کریں گے ایک ایک اور اضافہ کر لیں گے تو اس بار ہم کیا کریں گے کہ کیوں سے سٹارٹ کریں گے اپنی جو چھوٹی والی لیفٹ ہینڈ کی فنگر ہے اس سے اور پی سے سٹارٹ کریں گے رائٹ ہینڈ کی سب سے چھوٹی والی فنگر کے ساتھ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں ایک ایک بٹن کے اوپر ایک ایک فنگر رکھنے سے تو اس طرح ہمارے پاس ٹی اور وائے لیفٹ ہینڈ سے ٹی اور رائٹ ہینڈ سے وائے یہ دو لیٹرز جو ہیں ایکسٹرا ہیں جن کو ہم دونوں ہاتھوں کی شادت والی انگلیوں سے ٹائپ کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاس اس لیکچر کی پریکٹس سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں q, w, e, r اتنا تو ہم نے لاس لیکچر میں سیکھا تھا اور t جو ہے ساتھ میں اضافہ کر لیں گے اسی طرح اب رائٹ ہینڈ پہ آئیں گے p, o, i, u یہ ہمارا لاس لیکچر کمپلیٹ ہوا اور y جو ہے اس لیکچر کا ایکسٹرا جو لیٹر ہے وہ ایڈ ہو گیا تو اس طرح کر کے ہماری یہ فنگرز پوری ہو جائیں گی تو یہ ہماری اپر جو رو ہے اس کے 5, 5 لیٹرز یعنی پوری رو کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میتھڈ کے اندر اسی لیسن کا ہم میتھڈ نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ اس میتھڈ میں ہم کس طرح پریکٹس کریں گے تو آپ کو سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اس بار ہم لیفٹ ہینڈ سے r, f اور v پریس کریں گے اور right hand سے u, j اور m پریس کریں گے تو اس طرح ہم اس لیچنز کو کمپلیٹ کریں گے تو آئیے پریکٹس پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی r سے start کریں گے اور left handed کی جو ہماری شادت والی انگلی بنتی ہے وہ والی اسمال کریں گے تو سب سے پہلے میں r پریس کرتا ہوں پھر f پھر v اور ایک space bar دیتا ہوں اس کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں right hand کی شادت والی انگلی سے u, j اور m کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اس طرح اس lesson کا ہمارا second method کمپلیٹ ہوا تو اس کی آپ practice کریں گے next lines پہ جانے کے لیے آپ right hand کی سب سے چھوٹی والی جو finger ہے اس کو enter کے اوپر use کر کے next line پہ آئیں گے اور اس طرح آپ اپنی practice کرتے جائیں گے hello friends welcome to exam تک تو آج آپ کا english typing سیکھنے کا day 5 ہے پانچواں دن ہے اس سے پہلے day 1 سے لے کر day 4 تک آپ home row سیکھ چکے ہو اور upper row دی سیکھ چکے ہو اب آپ کو day 5 میں میں کچھ verse دینے والا ہوں جس سے آپ کی home row اور upper row پہ جو انگلیاں وہ set ہو جائیں گی اور ان دونوں lines کی آپ کی جو practice ہے وہ ایک بہت ہی اچھی level تک پہنچ جائے گی home row اور upper row کی جو words میں type کرتے جا رہا ہوں تو اس کو آپ ویسے ویسے note بھی کرتے رہیے چلیے شروع کرتے ہیں پہلا ہمارا word ہے c اس کے بعد type space space کے بعد نیا word type کرنا ہے fee so سو میں لکھتے جا رہا ہوں آپ اس کو note کرتے رہیے try hit writ rat hat lot d did all kid while pot اس کے بعد ہے twice eat t test sit fill pet are out arc اس کے بعد ہے life pity said اس کے بعد ہے tail trial ہے easy ہے right ہے height ہے white ہے اور اس کے بعد white کے بعد large large کے بعد root ہے early ہے یہ کچھ words ہیں جو آپ کو type کرنا ہے day 5 کے ویڈیو میں ڈے 5 میں آپ کو یہ کام کرنا ہے اور کرنا کیسے ہے آپ کو se a یعنی c سے شروع کرنا ہے early تک آپ type کرتے ہوئے جانا ہے اس سے آپ سیٹ پورا ہو جائے گا ایسے ہی آپ کو کم سے کم 10 سیٹ کرنے ہے کتنے سیٹ کرنے ہے 10 سیٹ کرنا ہے آم ہے یہ آپ کو ڈھیان رکھنا ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے آپ کو اس دس سیٹ کرنا ہے جب آپ دس سیٹ کر لوگے تو آپ خود ہی میری جو ہوم رو اور اپر رو پہ ہے وہ میری انگلیا سیٹ ہو گئی ہیں یہ سیٹ آپ شروع کرنا ہے سی سے آپ شروع کرو گے اگلی تک آپ کو جانا ہے یہ تھا ہمارا day 5 ویڈیو میں آپ 10 زندگ جو آپ انگلیس کی ویڈیو سارے اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد دوسطو میں اپ لئے ہندی کا ویڈیو ہے ہندی اگر منگل ریمنٹن گیل کہتے ہو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن زیور پیس کر لیجے گا ساتھ اگر اگر ایک ویڈیو اچھا لگا ہو تیوڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا ہوں تھانک یو